دیش میں لوگ سبح چناب اب آنکھری دو دور کا بچا ہے ایسے میں نیتاؤں کے زبانی تیر اور تیکھے ہو گائیں ہیں چھٹے چرن میں بھی مسلمان اور آرکشن کے مدے پر ٹکراف جاری ہے پی ایم او دی نے راہول گاندھی کا ایک ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں راہول گاندھی مسلمانوں کو آرکشن دینے کی بات کہہ رہے ہیں راہول گاندھی کے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک نیا سیاسی سنگرام شروع ہو گیا پی ایم نے کانگریس پر تشتی کرن کا عروب لگاتے وکا کہ کانگریس کے شہزادے کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کو آرکشن دے گی اور یہی کانگریس کے سچائی جسے کانگریس اور اس کے ایکو سسٹم نے برسوں تک دیشواسیوں کے سامنے نہیں آنے دیا میں نے سوشل میڈیا پر کانگریس کے سرجادے کا ایک ویڈیو دیکھا ہے یہ ویڈیو گیارہ بارہ سال پرانہ ہے یہ کانگریس کے سہزادے کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کانگریس کے سہزادے کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی مسلمانوں کو آرکشن دے گی ایک طرف اس سمائے کے پردان منتری ڈاکٹر منمون سے یہ بار بار کہتے تھے کہ دیش کے سونسادنوں پر پہلا عدھکار مسلمانوں کا ہے اور دوسری طرف ریموٹ کنٹرول سے سرکار چلا رہے سہزادے کا تال تھوک کر یہ کہنا کہ کانگریس مسلمانوں کو آرکشن دے گی یہی کانگریس کی سچائی ہے جسے کانگریس اور اس کے ایکو سسٹیم نے برسو تک دیش واشیوں کے سامنے آنے نہیں دیا پی ایم موڈی مسلمان اور آرکشن پر راہل گاندھی کی پول سبوتوں کے ساتھ کھول رہے ہیں پی ایم موڈی نے راہل گاندھی کے اس بھاشن کا ویڈیو بھی اپنے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کیا جس میں راہل گاندھی کھولے عام کہتے ہوئے یہ سنائی دے رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکار مسلمانوں کو آرکشن دے گی موڈی مسلمان بھائیوں راہل گاندھی کے اس ویڈیو کو جاری کرنے کے ساتھ ہی پی ایم نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ہر دن انڈیا ایلائنس کے چہرے سے نقاب اتھاریں گے یعنی ہر دن پردارمنسوی انڈیا ایلائنس سے جڑے کسی اکنیتہ کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کریں گے ان لوگوں میں تین برائیاں ساپ ہیں ایک یہ انڈیا ایلائنس والے کانگریس والے ان کے ساتھ ہی پوری ترہ ہنڈریٹ پرسنڈ یہ کومینال ہے یہ بھارت کی بین ساپردائکتہ کے سمیدان کے گوڑ بیروتی ہے دوسرا یہ گوڑ جاتیوادی ہے اور تیسرا یہ گوڑ پریوار وادی ہے